دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک غریب روزے دار اور اس کی افطار کے بارے میں بتائیں گے یہ ایک ایسے غریب روزے دار کا واقعہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور اتفاق سے اس کے ایک سات سال کے بچے نے بھی روزہ رکھ رکھا تھا لیکن آگے جو ہوا اسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دوستو غریب گھرانا ہے سہری کا وقت ہو چکا ہے میاں بیوی نین سے بیدار ہوئے بیوی کہتی ہے ایک ہی روٹی ہے ہجور سے بھی سہری کی ہے بلکہ صرف پانی پی کر بھی روزہ رکھا ہے ہمارے پاس تو ایک روٹی ہے ہم دونوں آدھا آدھا کھا لیتے ہیں جیسے ہی روٹی کے دو ٹکڑے کیے تو ننہا بیٹا بھی جاگ اٹھا اور دسترخان کے پاس آ کے بیٹھ گیا کہ میں بھی سہری کروں گا اور میں بھی روزہ رکھوں گا میاں بیوی نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو روٹی کھلائی اور خود پانی پی کر سہری کی اور روزہ رکھا اب زہرباد ہو گیا پاس پڑوس کے لوگ افطار کا انتظام کرنے لگے بیوی کے آنکھوں میں آسو آ گئے گلے میں ایک ہار تھا اسے اتارا اور شوہر کے ہاتھوں میں دے دیا اور کہا ہمارا بیٹا روزہ رکھا ہے جاؤ اسے فروخت کر کے اس کے لیے افطار کا سامان خرید کر لے آؤ اب شوہر وہ ہار جیب میں رکھ کر گھر سے نکلتا ہے راستے میں ایک جگہ مکام تعمیر ہو رہا تھا وہاں جا کر کہتا ہے مجھے کام چاہیے مالک کہتا ہے ٹھیک ہے سیمیٹ کی بوریاں اٹھاؤ اینٹ پتھر مستری تک پہنچاؤ یہی تمہارا کام ہے وہ غریب انسان کام میں لگ جاتا ہے ادھر گھر پر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ چار گھنٹے ہو گئے ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے ماں بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا کیسے تو افطار کرے گا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا کہتا ہے کہ ماں میں نے جس پروردگار کے لیے روزہ رکھا ہے وہی افطار کرائے گا ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا ادھر شوہر گھر میں داخل ہوا بیٹے کے افطار کے لیے بہت سارے سامان کو دسترخان پر سجا دیا اور بیوی کے ہاتھوں میں وہار بھی دے دیا اور کہا کہ اے میری شریک حیات آؤ افطار کرو اللہ کا شکر کرو مجھے ایک کام مل گیا ہے اور رمضان بھر کام پر جانا ہے روزانہ پیسہ ملے گا اور سہری اور افطاری کا انتظام بھی ہو جائے گا دوستو واقعی یہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے وہ پاک پروردگار سب کا پالنہار ہے یہ سہری اور افطاری اسی کی رحمت ہے ہمیں بھی رمضان مبارک کا یہ مہینہ ملا ہے یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے دوستو فیلحال اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا